پسکار دوستو سواگت ہے آج پھر آپ کا اس نئے ویڈیو میں اور آپ نے پہلے ویڈیو میں دیکھا کی کس طریقے سے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کتنا ڈیمیز اس ایکسیڈنٹ میں گاڑی کے اندر آیا اس کے بعد میں نے ریپیرنگ کے پارٹ ون میں آپ کو دکھایا کس طریقے سے میری گاڑی کا ڈیمیز بمپر ریپیر ہوا ڈیفیوزر ریپیر ہوا اور ریپیر ہونے کے بعد کیسے وہ اپنے اوریزنل سیپ میں واپس آ گیا آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو فائنل آؤٹپوٹ دکھاؤں ہوا ڈینٹ پینٹ کے بعد کی کیسا ریزلٹ مجھے دیکھنے کو ملا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ٹپس بھی شیئر کروں ہوا کہ لوکل مارکٹ میں آپ ان ٹپس کو دھیان میں رکھ کے کس طریقے سے اپنی گاڑی کے اندر ایک بہترین آؤٹپوٹ نکلوا سکتے ہیں لوکل مارکٹ میں بھی تو پلیز دوستو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بمپر نے ایکسیڈنٹ کا پورا امپیکٹ اپنے اوپر لے لیا تھا اور بمپر کے نچلے حصے میں کہیں پہ بھی کوئی بھی ڈینٹ نہیں آیا ہے لیکن جو پرابلم والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میٹل کی جو سیٹ یہ لگی ہوئی ہے اس کے اندر رسٹنگ آ رہی ہے جگہ جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ ہماری ڈگگی کی جو ربر ہوتی ہے وہ لگتی ہے اس کے نیچے بھی رسٹنگ آئی ہوئی ہے اور بھی کئی جگہوں پہ دوستو ایسی ہی رسٹنگ آ رکھی ہے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ بھی پا رہے ہیں تو اس رسٹنگ کو سالو کروانے کے لیے میں نے بھییا سے بولا کہ پلیز آپ کچھ کریے جس سے کہ یہ رسٹنگ اور زیادہ نہ بڑھے یہی پہ رکھ جائے تو انہوں نے جو بھی رسٹنگ کے ایریازتے انہیں اچھے سے سینڈ کروا کے سینڈ پیپر سے اور بلیک ربر پینٹ ان جگہوں پہ لگوا دیا جس سے کہ رسٹنگ آگے اور زیادہ ان جگہوں پہ تو اسپیسیفکلی نہ بڑھے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے اوپر رف لگایا گیا ہے اچھے سے یہ جو فرنٹ بمپر ہے دوستو اس کے اوپر بھی کچھ سکریچز تھے اس طرف بھی اور دوسری طرف بھی آپ نے ویڈیو میں پہلے دیکھا ہوگا تو میں نے فیصلہ لیا کی کیوں نہ لگے ہاتھوں فرنٹ بمپر کو بھی پروپرلی پینٹ کروا لیا جائے تو پینٹ کرنے کے لیے دوستو میں نے اس بمپر کے اوپر رف لگوایا ہے اچھے سے اور اس کے ساتھ ہی فینڈر پہ بھی رف لگایا ہے اور ڈرائیور سائیڈ دونوں دروازوں پہ بھی کیونکہ دوستو یہ رف جو ہے بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پینٹ کی قوالیٹی کو اچھا بنانے کے لیے میری گاڑی پہ دوستو سیرمیک کوٹنگ ہو رکھی تھی میں نے مارچ کے فرسٹ ویک میں ہی اپنی گاڑی کے اوپر سیرمیک کوٹنگ کی تھی اس کی ویڈیو میں کنی کارنو بس نہیں بنا پایا تھا لیکن اگر آپ کی گاڑی پہ سیرمیک کوٹنگ ہو رکھی ہے یا پھر آپ نے پی پی ایف کروایا ہوا ہے یا کوئی اور کوٹنگ آپ نے اپنی گاڑی پہ کروای ہوئی ہے تو اسے آپ بتا دیں اس پینٹر کو یا ڈینٹر کو جو کی اس پر پینٹ کرنے والا ہے کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے دوستو تو پینٹ جو ہے سیرمیک کوٹنگ کے اوپر یا پی پی ایف کے اوپر رکے گا نہیں اور وہ بہت جلدی پیل آف ہو جائے گا وہاں سے نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو سب سے پہلے انہوں نے 300 یا 350 اینڈرڈ گریڈ کے جو سینڈ پی پر ہوتا ہے اس سے سینڈ کیا پھر دین 600 اور اس کے بعد ابھی بھائیہ جو یہ کر رہے ہیں یہ 1000 گریڈ کے سینڈ پی پر سے سینڈ کر رہے ہیں باقی بمپر بھی پوری طریقے سے پروپرلی سینڈ کر لیا گیا ہے جہاں پہ بھی پٹی لگانے کی آوشکتہ تھی وہاں پہ پٹی لگائی گئی ہے اور یہ جو ڈگگی آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ڈگگی کو بھی ہم نے پہلے ہی پینٹ کر لیا تھا کیونکہ جو پینٹ پہلے میچ کروایا گیا تھا اس کو سب سے پہلے ڈگگی پہ لگا کے دیکھا گیا تھا اور جب ڈگگی پہ اس کا آوٹپوٹ اچھا نہیں آیا تو جو افجال بھائی تھے ہمارے انہوں نے بولا کہ اس کو آپ دوسرا پینٹ میچ کریے اس کے ساتھ ہم کنٹینیو نہیں کریں گے تو اس کے بعد جن بھائیہ نے پینٹ بنایا تھا وہ واپس سے آئے اور انہوں نے واپس سے پینٹ میچ کیا اور تب جا کے پینٹ ہم نے فائنل کیا اور اس کے بعد آگے گاڑی کو پینٹ کرنا سٹارٹ کیا دوستو یہ جو پینٹ میچ کرنے کا پروسس ہوتا ہے اگر آپ لوکل مارکٹ میں اپنی گاڑی کو پینٹ کروا رہے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت جس وقت پینٹ میچ ہو رہا ہے اس وقت آپ وہاں موجود رہیں اور پینٹ کی کو جو اس کا کلر ہے اسے اسی طریقے کی سٹیل کی اسکیل کے اوپر یا سٹیل کے کوئی اور چیز کے اوپر دھوپ میں جہاں پہ دھوپ آ رہی ہے وہاں پہ اپنی گاڑی کے پینٹ کے ساتھ خود سے میچ کروا کے ضرور دیکھیں جب تک آپ کو سنتوستی نہ ہو کہ میری گاڑی کا پینٹ پروپرلی میچ کر گیا ہے تب تک آپ پینٹ گاڑی کے اوپر ڈلنے نہ دیں کیونکہ ایک بار اگر پینٹ ہو گیا اور وہ اس کے اندر ڈیفرینسز رہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے اور کوئی بھی پینٹر دوبارہ سے آپ کی گاڑی کو پینٹ نہیں کرے گا اگر پینٹ کے اندر اٹھارہ انیس بیس کا ڈیفرینس آتا ہے تو تو دوستو یہ ہے اپنی اس مووی کے مین ہیرو افجال بھائی جن کے نترت میں اپنی گاڑی کے اندر سارا کام ہوا ہے ابھی دوستو یہ پینٹ پوری گاڑی کے اوپر لگا چکے ہیں دو کوٹ میں اور کلیر کوٹ جو ہے ابھی وہ لگا رہے ہیں بھاگی دوستو میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے کی اگر آپ جب بھی لوکل مارکٹ میں کام کروا رہے ہیں اپنی گاڑی کے اندر تو ایک دو چیزوں کا اگر آپ دھان رکھیں گے تو آپ کو آؤٹپوٹ بہت بہترین دیکھنے کو ملے گا پہلا جو ہے دوستو وہ یہ ہے کہ جن بھی پینٹر کے اوپر آپ پینٹ کروا رہے ہیں انہیں اچھے سے سینڈ پیپر سے سینڈ کروائیں جسے کی جو سرفیس ہے جہاں پہ بھی پینٹ ہونا ہے وہ اکسار ہو جائے وہاں پہ کوئی بھی ڈوٹ یا اوپر نیچے یا پھر سکریچز نہ رہیں اگر پوٹی لگائی جا رہی ہے تو دوستو یہ دھیان رکھیں کہ پوٹی کا استعمال کم سے کم کیا جائے اور پوٹی کو سوکھنے کے بعد اسے بھی اچھے سے سینڈ کیا جائے باقی پوٹی کے اوپر اگر ویٹ سینڈنگ ہوئی ہے تو پینٹ اور پوٹی کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے جیسے کی آپ کی گاڑی کو اور پوٹی ہوئی ہے صبح کے دس بجے ویٹ سینڈنگ ہوئی ہے پوٹی کے اوپر تو اس کے بعد آپ سام کو پانچ بجے یا چار بجے ہی اپنی گاڑی کے اوپر پینٹ لگوائیں اگر آپ نے ترند پینٹ ڈلوا لیا تو چانسز ہیں کہ اگر پوٹی وہاں سے گیلی ہے تو پینٹ نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں اور میرے ساتھ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ پینٹ نکل گیا ہے ویٹ سینڈنگ کی وجہ سے تو سینڈنگ ہونے کے بعد میں اگر ویٹ سینڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے بعد لگ بگ لگ بگ اگر دھوپ اچھی ہے تو تین سے چار گھنٹے کا گیپ پینٹ کے اندر ہونا ضروری ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے دوستو وہ ہے کہ کبھی بھی آپ لوکل مارگٹ میں یا کہیں پہ بھی پینٹ کروا رہے ہیں تو ڈائریکٹ سنلائٹ میں اپنی گاڑی کو پر پینٹ کبھی نہ کروائیں کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ سنلائٹ میں پینٹ کروائیں گے تو پینٹ کا آؤٹپوٹ اتنا ساندار نکل کے نہیں آئے گا جو سائننگ ایک ہوتی ہے وہ آپ کو پینٹ کے اندر دکھائی نہیں دے گی باقی دوستو اپنی گاڑی کے اندر جو پینٹ ہوا ہے اس کی سائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جبکہ یہ پینٹ گیلہ ہے ابھی سوکھا بھی نہیں ہے اس کی اوپر کلیر ڈالی جا رہی ہے تب بھی اس کے اندر پرچھائی جو ہے وہ پروپر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 گاڑی پوری طریقے سے ریپیر ہو چکی ہے سینیمیٹک سوٹس آپ دیکھ چکے ہیں اور پینٹ کی کوالیٹی بھی میں آپ کو بتا دوں دوستو بہت امدہ نکل کے آ رہی ہے اور ابھی جو یہ پینٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ربنگ نہیں ہوئی ہے کیونکہ مانڈے کو اپنا کام سٹارٹ ہوا تھا مانڈے کو لگ بگ دوپہر دو بجے میں افجال بھائی کے پاس پہنچا تھا ان کی دکان پہ اس کے بعد اس دن انہوں نے ڈینٹنگ کی اس کی ڈینٹ نکال دیا ڈگگی کے بمپر کے ڈیفیوزر کے سارے اس کے بعد میں پیوزے والے دن انہوں نے اپنا پینٹ کا پروسس سٹارٹ کیا پینٹ کا پروسس سٹارٹ کرنے کے بعد میں مانڈنگ میں گاڑی لے کے پہنچا لیکن اس کے بعد دوستو ہوا کیا کہ دوپہری ہو گئی تھی اور دھوپ میں جو ہمارے پینٹر صاحب ہیں انہوں نے پینٹ کرنے سے منہ کر دیا انکار کر دیا تو مجھے سام تک کا ویٹ کرنا پڑا پھر انہوں نے ایبننگ میں پانچ بجے کے بعد پینٹ کرنے سٹارٹ کیا اور لگ بھگ لگ بھگ چھے سے ساتھ مجھے وہاں ساڑھے ساتھ بج گئے اور بجنے کے بعد انہوں نے بولا کہ نیکس دے ہم آپ کی گاڑی پہ ربنگ کریں گے لیکن 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 وہ جگہ تھی لونی میں جہاں میں نے گاڑی کو ریپینٹ ڈینٹ سب کچھ کروایا اور میں رہتا ہوں ابھی فیلال گڑگواؤں میں میرا آفیس ابھی گڑگواؤں میں ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ویڈنس ڈے کو بھی لیو لے کے روک پاؤں تو اس لیے میں ٹیوز ڈے کو ایوننگ میں ہی وہاں سے نکل گیا اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈنس ڈے مطلب کی آج جس دن میں یہ فائنل ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں ابھی آفیس کے بعد اپنے میں ان کے پاس نہیں گیا اور میں نے انہیں بولا کہ یہ جو ربنگ کا جتنا بھی کام ہے یہ میں خود سے اپنے گھر پہ اپنے ان ہاتھوں سے کر لوں گا باقی اگر کام کی کوالٹی کی دوستو اگر آپ بات کرتے ہیں تو کام بہت بہترین بہت ساندار کام ہوا ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا دوستو سبد نہیں ہے میرے پاس بتانے کے لیے کس لیول کا کام جو ہے افجال بھائی نے اپنی گاڑی میں کیا ہے باقی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بار یہ جو بمپر ہے یہ اپنا پینٹ ہوا ہے اور یہ جو پینل ہے یہ جو پارٹ ہے اگر آپ دیکھ پائیں تو بیلڈنگ کی پرچھائی سامنے اس پارٹ پر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور پر اگر ہم ادھر آتے ہیں تو یہ ہمارا ری پینٹڈ ایریہ ہے اب آپ ایک بار کو شیط کریے یہ ری پینٹ ہے ابھی ہوا ہے اور یہ حصہ جو ہے پینٹ نہیں ہوا ہے تو دونوں میں ڈیفرینس آپ ایک بار چیک کرنے کی کوشش کریے اور پینٹ کی کوالیٹی آپ ایک بار چیک کرنے کی کوشش کریے یہ دیکھئے دوستو باگی ہمارا فرنٹ بمپر کمپلیٹ پورا پینٹ ہوا ہے یہ جو سائیڈ ہے آپ کو میں نے کافی ٹائم پہلے ویڈیو ہم بتایا تھا کہ اپنی سائیڈ پہ سکرچ لگ گئے بہت سارے لگ گئے تھے جنہ میں ٹھیک بھی کر لیا سیریسلی دوستو آپ دیکھئے ابھی میری پرچھائی کلیر دکھ ہے اور یہ پینٹ یہ پینل ری پینٹ ہے اور یہ روڈ سائیڈ میں دھوکان پہ دھول دھوپ ہر چیز کے بیچ میں پینٹ ہوا ہے اور آپ پینٹ کی کوالیٹی دیکھئے کی پینٹ کی کوالیٹی کیا نکل کے آرہی ہے اور میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں افجال بھائی کو جنہوں نے اتنا بہترین کام کیا ہے گاڑی کے اوپر بہت 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 دھنیواد افجال بھائی اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کام دوستو بہت سارے لوگ بہت سارے مستری ہیں مارکٹ میں جو کر دیتے ہیں لیکن اتنا اچھا اس لیول کا کام بہت کم لوگ کر پاتے ہیں دوستو پینٹ مچ ہونے کی تو یہ دیکھئے یہ جو ہے اپنا یہ نون پینٹ پارٹ ہے اور یہ جو ہے یہ اپنا پینٹ پارٹ ہے اب میں وہ دوستو اس ڈگگی کی تو یہ ڈگگی بھی پینٹ ہوئی ہے اوپر ڈگگی کا پوزشن ہے یہ پینٹ نہیں ہوا ہے نیچے پوزشن پینٹ ہوا ہے اور اس پہ بھی ربنگ نہیں ہوئی ہے اور ایک بار ایک فریم میں دونوں چیزوں کو دیکھئے اور دیکھ کے مجھے بتائیے کی پینٹ کتنا بہترین میچ ہوا ہے آپ کو کیسا لگ رہا پینٹ کا میچ دوستو ویڈیو کے انت میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا پرائز ٹوٹل کیمت مجھے کیا دینی پڑی اس کام کے لیے دین ٹنگ اور اس کے بعد اپنا ریئر بمپر پینٹ فرنٹ مجھے دینی پڑی وہ قیمت تھی دوستو ماتر چھ ہجار روپے اگر میں بات کروں آفزال بھائی کی تو وہ لگ بگ لگ پچھلے پندرہ سال سے سیم انڈسٹری کے اندر سیم کام کر رہے اور آج کی ڈیٹ میں بلرام نگر مارکیٹ لونی چھتر کے اندر اگر ڈینٹ پینٹ کے معاملے میں دیکھا جائے ان کا نام آپ پوری مارکیٹ میں اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو کوئی بھی آپ کو بتا دے گا کام کے بارے میں آپ کو بتا دے گا اگر آپ کو ایسا کام کروانا ہے تو ان کا نام ان کی لوکیشن وہ آپ کو ڈیسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ اتنا اچھا ریزلٹ اپنی گاڑی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے سیریس لی ریکمینڈ کروں ہا کہ آپ جا کے کام کروائیے اگر وہ چھتر آپ کے نزدیک میں آتا ہے تو یا ان کی دکان یا ان کی سوپ آپ کی نزدیک میں آتی ہے تو دوستو انت میں بہت بہت دھنیواد اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سب کچھ دیکھا آپ نے پورا پروسیس دیکھا آپ نے فائنل آؤٹپوٹ دیکھا آپ کام ویڈیو یا کوئی بھی چیز اس ویڈیو میں اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا اپنے اپنے اپنی میرے ساتھ کام اچھے کام اچھے کام اچھے مجھے پڑھ بہت اچھا لگتا ہے اور دوستو ایک چیز اور لاسٹ میں مجھے اچھے اگر اس گاڑی کے جگہ کوئی اور گاڑی ہوتی تو مجھے لگتا ہے امپیکٹ سائد جو اس کے ہی سیگمنٹ میں سب 4 میٹر سی ڈینس آتی ہیں اپنی سائد ڈگگی سے کافی اندر تک آ چکا ہوتا لیکن تینک you سو مچ تا تا ہند جائے بھارت